سچ میں آج کے ٹائم پہ کسی کا ہزبینڈ کا گجر جانا مطلب ان کو سمپتی دینا جیسے کہ ابھی شوشل میڈیا پہ اتنا سارا کچھ چل رہا ہے اور کل ایک اور گندگی تھامنے آئی ہے جو کہ دیکھ کے سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہاں پہ اگر کوئی سنگل مدر ہے کوئی بیوہ ہے کسی کا ہزبینڈ نہیں ہے اور یا کسی کے ہزبینڈ کی دوسری شادی ہو جاتی ہے یا ایسا کچھ بھی کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے تو پبلک یہاں پہ جس کے اندر ہم بھی اپنے آپ کو انکلوٹ کرتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کو سمپتی دینے کے لیے ان کو جمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں بینا جانے بینا پہچانے اگر کوئی ان کا سچ بتاتا ہے تو آڈینس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اس کا دشمن ہے فلال میں میں بات کر رہی ہوں نیہا کی جس طرح سے اس کا کالا سچ نکل کے سامنے آیا ہے میں سچ میں شوق ہو گئی حالکہ جب دو مہینہ پہلے یہ سچ کسی نے بتایا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اس طرح سے میں نے بھی سوچی تھی لیکن پھر بعد میں اس نے آکے اتنا دھڑلے سے جواب دی بدوائیں دی اور دھمکیاں دی اور بولی کہ وہ سچین تو میرا بھائی ہے تو مجھے لگا کہ بھائی ہو سکتا ہے بھائی ہے تب ہی اس نے آکے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میں یہاں پہ آکے ریپلائے دیئے رییکشن دیئے ساتھ میں اس کا بھائی بھی خوب چیک رہا تھا اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اچھا میری آڈینس ہے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کہاں کی آڈینس ہے میری تو اگر آپ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہو تو پلیس مجھے کمنٹ میں بتانا تو میں اگلی ویڈیو ڈیٹیل میں بناوں گی اس کے اندر میں بہت ساری چیزیں کلیر کر دوں گی کہ میں کس کے بارے میں اور کیا بات کر رہی ہوں ایک عورت ہے نیہا کر کے اس کے ہزبینڈ کی موت ہو گئی اس کے بعد میں اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیئے یہ اس کا بولنا تھا اس کے بعد میں پھر یہ سب پتا چلا کہ اس نے خود نہیں اپنے ہزبینڈ کے پر توجہ نہیں دی وہ اسے پیار نہیں کرتی تھی اور پھر ایسا سارا کچھ ہوا اور اس کو بالکل فرق نہیں پڑا اس چیز کو لے کے وہ شوشل میڈیا پہ آئی پہلے بھی وہ تھی سوشل میڈیا پہ ہی تھی وہ تو اس چیز کو لے کے لوگوں نے اسے بڑی سیمپتی دیئے بڑا کچھ دیئے پھر بعد میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یوٹیوبروں کا یہاں پہ کیا کھیل چلتا ہے کہ ایک دوترے کے ویڈیو میں آنا ایک دوترے کے کندے پہ چڑھ کے اوپر چلے جانا بلندیوں کو چھونا اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچاری ہے اور لوگ اس کا یوز کر رہے ہیں جو بھی پورا فیملی اور سارا کچھ اچھا لے کے پیٹھا ہے تو وہ لوگ اس کا یوز کر رہے ہیں لوگوں کو ایسے لگتا ہے لیکن جاہر سی بات ہے کہ ہر چمکتا ہوا چیز ہے سونا نہیں ہوتی ہے اور داگ تو چاند میں بھی ہوتا ہے اس طرح کے جو محاورے ہیں یہ سارے محاورے صرف بولنے کے لیے نہیں بنے تھے اس کے اوپر سچائیاں تھی تو یہ نیاں کی دو مینا پہلے ایک کنٹروورسی آئی ہے کیونکہ یہ لوگ یوٹیوبر ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو ایک سچین ہے جس کے ساتھ میں اس کی بہت زیادہ اچھی بانڈنگ اتنی اچھی بانڈنگ کہ لوگ چپکتے ہیں جو سچین کی بیوی ہے وہ تیترے نمبر پہ پیچھے رہتی ہے پہلے سچین اس کے بعد میں نیہا اس کے بعد میں اس کی بیوی منیشہ رہتی ہے اس طرح سے یہ نیہا سچین کو چپک چپک کے ویڈیو بنانا اور ریلز بنانا اور ایک دوسرے گھر پہ آنا جانا تو اتنا چپکنا اور بولتے تھے کیا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں دو مینا پہلے یہ ساتھ سامنے آیا کہ یہ لوگ بھائی بہن نہیں ہیں ان کا کچھ الگ ہی ریلیشن ہے تو الگ ریلیشن جب سامنے آیا کوئی بندی نے آکے بتائی کہ الگ کوئی ریلیشن ہے ان کا گندہ ریلیشن ہے اور کوئی پارٹی میں لوگ گئے تھے وہ پارٹی میں کیا ہوا تھا اس طرح تھے اس نے کچھ ہینٹ وغیرہ بھی دی تو اس نیہا نے آکے ویڈیو بنائی اور اس نے دھمکی دی میں اپنے آپ کو کچھ کر دوں گی میں اپنی بچے کو کچھ کر دوں گی اور میں کیس کر دوں گی میں مر جاؤں گی مطلب کہ میٹے جاؤں گی لوٹے جاؤں گی گرمے گل جاؤں گی نالے میں پودھ جاؤں گی اس طرح سے دھمکی دے کے اور آکے بڑے ہی دڑھلے تھے اتنے جواب دی تو لوگوں کو لگا کہ بھئی یہ سچی ہے اور جو عورت سج بتا رہی ہے وہ جھوٹی ہے اور اس طرح سے نیہا کو سچی اور سریتہ سیشتر کر کے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا اچھا کل یا پرسو ایک لائف کیا سچین نے کیونکہ سچین ان کے ادھر کوئی فانکشن میں گیا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس کی خوب بیجتی کیے اور اس کو خوب جلیل کیے اور بولے کہ تمہیں یہاں پہ کس نے بلایا ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب وہ دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا وہاں پہ اس کی بیجتی کی گئی اور اس کو وہاں سے اس طرح سے جلیل کر کے نکالا گیا اس کا فون نہیں اٹھایا گیا اس کو ریسیو نہیں کیا گیا یہ سارا کچھ کیا گیا اس گھسے میں آ کے اس نے سارا سج بتا دیا لائف لگا کے کہ اس کا کوئی بھائی بہن بھلا ریسٹہ نہیں تھا اور اس کا نیہا کا کچھ اور ہی ریسٹہ تھا اس نے وہی ساری باتیں آ کے سچی پروف کر دیا جو سریتہ سیشٹر نے آ کے بتائی تھی تو یہاں پہ دیکھو یہی باتیں کہ جو سچ ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے سچ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے جب دو مہنہ پہلے یہ باتیں آئی تھی تو لوگوں نے وشواس نہیں کیے اب جا کے وہ باتیں آئیں حالانکہ یہ نیہا ہے اتنی اتنی سی بات پر فوراں آ جاتی ہے جھواب دینے کے لیے فوراں آ جاتی ہے یہ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے لیے کبھی کیس کی دھمکیاں دیتی ہے تو کبھی چینل کی تو کبھی بدوائیں دیتی ہے کبھی گالیاں دیتی ہے اور بھوت پوچھئے سارا کچھ کرتی ہے لیکن تین دن سے اس کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہے اور یہ گایا بے وائٹی سے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سچا یہ تبھی گایا بے نا اور منیشہ کو اتنا گندہ بولا جاتا تھا جو سچین کی وائف ہے کیونکہ جب ان کی یہ باتیں نکلی تھی تو جائر تھی باتیں بی بی ہے اور کئی نہ کئی اس کو شک تھا اس کے لئے اس نے اپنے ازبینڈ کو بولی تھی کہ اس سے دور رہو کم رکھو اس سے زیادہ باتشیت مت کرو مطلب کہ دور رہنے کے لیے ہی بولی تھی تو وہ بات کو لے کے اس نے منیشہ کو خوبھ رول کروائی لوگوں نے منیشہ کو غلط بولے منیشہ کو خوبھ رول کیے خوبھ اس کو گندہ کیے جبکہ اس کی کوئی گلتی نہیں تھی وہ اپنا سوہاک بچا رہی تھی وہ اپنا بگڑا ہوا گھر بچا رہی تھی تو بھئی اس کو تو غلط ٹھہرا دیا گیا کہ وہ بھائی بہن کے رکھے میں شک کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے وہ سچین کو روکتی ہے وہ اس سے جلتی ہے نیا سے اتنی ساری باتیں اس کو کمنٹ میں جا جا کے لوگوں نے بدوائیں دیئے اور بہت ساری باتیں اور سچین نے تو بھائی یہ تلق کے بول دیا کہ اس عورت کے وجہ سے اس نے بیبی پلان نہیں کیا اپنی بیوی کے ساتھ مطلب سوچو کہ اگر کہ بھائی بہن والا ریتہ رہتا تو اس نے آ کے اتنی بڑی بات کیوں بولا کہ میں نے اس عورت کی وجہ سے بیبی پلان نہیں کیا تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے مطلب کہ یہاں پہ اگر کوئی آ کے بول رہا ہے کہ ہمارا بھائی بہن والا ریتہ ہے وہ چھپک رہا ہے تو ہمیں وشواس نہیں کرنا ہے کہ وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا کوئی لڑکی آ کے کوئی عورت آ کے بتا رہی ہے کہ میرا تو یہ بھائی لگتا ہے جروری نہیں ہے وہ بول رہی ہے تو وہ بھائی ہی لگتا ہو اس عورت نے تو بھائی آنکھیں کھول دی کہ شوشل میڈیا پہ بھائی بہن اگر بولتے ہیں تو جروری نہیں ہے وہ بھائی بہن بلکہ یہ لوگوں کا تو فیجیکل ریلیشن والا رستہ تھا بتاؤ کتنی کھٹیا عورت نکلی ہے اور جبکہ اس کی اسٹوری میں نے پوری کے پوری دیکھی ہوں پڑھی ہوں مجھے اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ہمدردی تھی کہ اس کے ساتھ میں گلت ہوا میں نے اس کے سسرال والوں کو بھی گلت سمجھی تھی لیکن یہ عورت تو دوسری عورت کا گھر خراب کر رہی ہے اور پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں پتہ نہیں سچین سے اس نے کیا بات کی ہے یا کس نے کیا بولا ہے پھر سچین منیشہ کو چھوڑ کے چھوڑ کے منس کے سچین کا برتڑے تھا تو اس نے منیشہ کو گھر میں چھوڑ کے کچھ باہر نکل گیا بینا بتائے کہ کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا ہوں مطلب کہ ابھی بھی وہ اس کے ہی چکر میں اب جائرتی باتیں اس نے اس طرح کی لائپ کیا تو اس نے اس سے کانٹیکٹ تو کی ہوگی نا یہ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہوئیں گی بات چیت ہوئی ہوئیں گی تو وہ اس طرح سے گائب تھا اور پھر جب منیشہ نے اپنے چینل کے اوپر کمیونٹیاں لگائی تو وہ کمیونٹیاں آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو رہی تھی اس نے ایک لائپ کی وہ بھی لائپ ڈیلیٹ ہو گئی اس کی میں اس کے اپنے چینل کا لوگوں نے اس کو ایکسس دے کے رکھے جو وہ ڈیلیٹ کر رہی ہے اور میں نے تو یہاں تلقے سنی کہ سچین کا چینل بھی ہیک کر دیا گیا ہے یا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ایسا کچھ میں نے سنی ہوں ابھی مجھے اس کے بارے میں پراپر نہیں پتا تو پتا چلیں گا تو میں آپ لوگوں کے سیچ میں شیئر کروں گی پاکہ جو لائپ سچین نے کیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے اگر کہ آپ لوگوں نے جو بھی ان کی کنٹرورسی کو اور ان کو جانتا ہے اور آپ لوگوں کو اگر وہ لائپ سنی ہے تو مجھے کمینڈ کرنا تو میں ایسا ریاکشن کے پر لگا دوں گی آپ لوگ وہ لائپ خود دیکھ لینا اور دوسری بات کہ منیشہ نے کمیونیٹی پر کیا میسے ڈالی تھی کیا مطلب لکھی تھی وہ بھی میں لگا دیتی ہوں وہ بھی آپ لوگ پڑھ لوں تو بھئی یہ کمیونیٹی ڈالی تھی منیشہ نے کہ مجھے کوئی رسطہ نہیں رکھنا تھا میں نے بار بار منع کیا تھا کہ میرے پتی سے بھی رسطہ نہیں رکھنے کو لیکن نہیں سنا گیا اور اس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اتنا حق جتایا گیا کہ ہم ساتھ میں ویڈیو تک نہیں پناہ پا رہے تھے اور ان کو بھی منع کیا گیا کیا گیا تھا کہ بس ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن جب بھی بلوگ لے کے آؤں گی سب کچھ بتاؤں گی دو تین دن اور انتظار کر رہی ہوں کیونکہ اب مجھے بولنا بولنا پڑا ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ اب میری جندگی برباد نہیں ہو سکتی سچین سچین منیشہ ایک نام تھا جس کو دو سال کے اندر سب کچھ ختم کر دیا گیا اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں جو ہوگا دیکھ لیں گی اب بتاؤ اس کے اندر اگر کہ کوئی ہزبینڈ کی بیوی اس طرح کا میسٹڈ ڈال رہی ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ بھائی بہن والا رشتہ ہے کہ مطلب کوئی گہر عورت جو بہن بنی ہوئی ہے مو بولی بہن بنی ہوئی ہے وہ میہ ویبی کو اس طرح سے الگ کر رہی ہے کہ ان کو ساتھ میں ویڈیو طلب کیونی بنانے دیتی ہے ان کے بیوی پلان نہیں کرنے دیا گیا اور پھر بولا جاتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے وہ اس کی بہن ہے کون سے بھائی بہن کے رشتے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ خود بتاؤ اور سچین نے آکے خود سارا کچھ سج بتایا خود سارا پوچھ آکے یہاں پہ پھول پٹیاں کھولا اور جگت دیدی بولا جاتا ہے بھائی وہ پورے وائٹی پہ جتنوں کے ساتھ میں بھی مطلب ٹچ میں رہتی ہے سب جنہیں اس کو دیدی بولتے ہیں نیہا کو تو جگت دیدی کا اس نے سارا سچ بتانے کے بعد میں ریٹن جا کے اس کے ہی ویڈیو کے نیچھے کمینڈ کر رہا ہے اور پھر بتانی کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اپنے ہی بڑھے والے دن بیوی کو اکیلے چھوڑ کے نکل گیا بھائی بہت جدہ گندی یہ کنٹروورسیاں ہے بہت جدہ یہ ویڈی پہ گند پھیلا ہوا ہے کہ دکھنے میں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے حالانکہ اس کے بارے میں یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ عورت دوسروں کو بولتی ہے کہ تمہارے پاس میں لڑکا بھیج رہی ہوں اس کے ساتھ میں ریلیشن کر لو کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے سوچو کس مائنڈ کی عورت ہے کہ ہم اس کو اتنی اچھی ساتھی ساویتری سمجھ رہتے کہ اس کے ساتھ میں بڑا برا ہو گیا ہے اور کس طرح سے یہ ہز بین مرنے کے بعد میں اکیلی رہ رہی ہے اور کتنی اچھی ہے تو بھئی نہیں ان کے چہرے کچھ اور ہے اور ان کی اتلیت کچھ اور ہے مطلب سمجھ نہیں آیا کہ یہ عورت جو اتنی اچھی بنتی ہے یہ جا کے کسی کو بول رہی ہے کہ میں تمہارے پاس میں لڑکا بھیج دیتی ہوں تم اس کے کانڈ کرتی ہو جب تو اس کو یہ بات اگزم نارمل سی لگ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے کیا ہو گیا آرے بھئی یہ کوئی بات ہوتی ہے مطلب کہ یہاں پہ کسی کو بھی سپورٹ کرنے سے پہلے پچاس بار ہزار بار سوچا کرو اس کے بات سپورٹ کیا کرو کیونکہ جو لوگ نارمل بلوگ کر رہے اور جو لوگوں کی کنٹرو ورسیاں آتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے اور دکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی سپنا کو ہی لے لو وہ بھی اکیلی رہوں گی شادی نہیں کروں گی بیچاری ہوں اس کا الگ کانڈ ختم ہو چکی تھی لیکن اب جو سچین نے آکے بھانڈا پوڑا ہے میں تو لانا تہتی عورتوں کے اوپر دوسروں کے گھر خراب کرتی خود کی حواص کے لیے خود کے تنائی دور کرنے کے لیے کسی اور کا گھر خراب کرنا مطلب وہ منیشہ اور سچین کا ایسا ہو گیا تھا کہ دوسرے سے بات نہیں کر نا ویڈیو میں دوسرے کے نہیں جانا اور مطلب اگدم وہ اپنی اور منیشہ پر آئی ہو گئی تھی اب سوچ کہ جو یہ چیز آرہی ہے تو کرما ہی بولتے نا کہیں تو اوپر دیکھ رہا تھا اور سچائی کبھی بھی چھپتی نہیں آئے بہن کے لیے اس کے یار نے آکے سارا کس سج بتا دیا تو کہ مو کالا کر گدے پر چھڑ پیٹا ہوا ہے بے سرم آدمی یہاں پہ دیکھتے ہے سپورٹر کتنے ہیں سبسکرائبر کتنے ہیں وہ حساب سے اپنا جور دکھاتے اپنا روپ دکھاتے یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے سپورٹر اور سبسکرائبر دیکھ کے یہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے اتنی گندی ہے یہ سوشل میڈیا ایک بات تو بتانا بھول گئی کہ دو مہینہ پہلے جو بندی نے سج بتائی تھی سج بتائی سج بتائی تھی سج وہ عورت مطلب جگت دیدی لکھوا رہی تھی بھئی دیکھ لو پوری جندگی پہ جگت دیدی نے کبزہ کر رکھی تھی جب بھی بولتی تھی آدھی رات کو بھولتی تھی اس کو کال کر کہ دنیا گھر پہ آج وہ اٹھ چل پڑتا تھا وہ یہ جمانے میں بھائی بہن کے رسطے کے اپر بھی لوگوں نے پوری طرح کلنکی کر دیئے بھائی بہن کے رسطے کو پچھلی بار تو کنٹرو ورسی دو مہینہ پہلے آئی سرکہ سرسطہ 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 نے بتائی تھی تو یہ بات بھی آئی تھی کہ کوئی بات آئی تھی اور وہ ٹیم پہ یہ ہوا تھا کہ تھوڑی بہت بات پتہ چلی تھی کہ جو منیشہ ہے اس کو روم میں سے نکال دیا گیا تھا اور اندر لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی تھی میٹنگ وغیرہ تھی یا پتہ نہیں ہی بڑی چالاک لومڑیاں ہوتی ہے بعد میں سیمپتیاں لیتی ہے اس کے کندوں پہ سوار ہوتی ہے تو ایسی عورتوں کو جرہ دیکھ پرک کے بھال کے پھر جا کے سپورٹ کیا کرو ان لوگوں کو سپورٹ کر کر دیتے ان لوگوں کو لگتا ہے ہم کئی دادا ہے ہم جب فین فالوگ بن جاتی ہے تو وہ لوگ دوسروں کا گھر خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں اب اگزیمپل کے طور پر کس کا نام بتاؤ سپنا کو ہی لے لو آج نہیں تو کل اس کا بھی کچھ آنے والا ہے سامنے جو کہ مجھے ریپورٹ ملی ہے پیٹارا کو لے اور بہت سارے یوٹیوبر ہیں ان لوگوں کی آرمی بنتی ہیں ان لوگ دوسروں کے گھر خراب کرتے پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو اور اب ان کا آگیا جگت دیدی کا سب دیدی دیدی بول رہے اور دیکھو جرہ ان کی کار نام بھائی 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 اندر سے سہیا نکل رہے تو یہ سارے حرکت بھائی عورتوں کی تو سپورٹ کرو تو آگے کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ جرور دوں گی دیکھتے ہے یہ جگت دیدی کب آتی ہے کب ریپلائی دیتی ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہ ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں میں لائک ویڈیو میں لا بھی